موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئیک الذین هداهم اللہ واؤلئیک هم اولو الالباب وقال تعالی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ناظرین پروگرام دوائشہ فی پیش خدمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی اس پروگرام کے دیمن میں کہی جانے والی باتوں کو خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سننے سمجھنے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آرنالحق حقا وردکنا اتباع وآرنالباطل باطلا وردکنا اجتناب آمین یا الہ العالمین ناظرین آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا معدو وہ ادعیہ ماثورہ یعنی مسنون دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن نیوب الدمشقی المعروف بابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ادعا و الدوا میں ذکر کیا ہے تو انہی دعاؤں میں سے چند ایک کا ہم نے ذکر کر لیا ہے اور جن خاص دعاؤں کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ انسان کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر دو جہانوں میں فائدہ مند ہیں منفت بخش ہیں اللہ کے انبیاء رسول علیہ السلام کی کہی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعائیں بڑی ہی پرتاثیر ہیں اور ان جملہ دعاؤں میں سے ایک کا ہم نے تذکرہ کیا اور روایات بھی ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں اپنی امت کو خبر دی جیسا کہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت سعد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا اُخْبِرُكُمْ بِشَيِّنْ اِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِّنْكُمْ اَمْرٌ مُحِمٌ کیا میں اس بارے میں آپ کو آگاہ نہ کروں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی ایک کوئی پریشانی لاحق ہو کوئی تکلیف مصیبت اور دکھ آ جائے تو وہ فَدْعَا بھی اس کو دعا کو اللہ کی بارگاہ میں رکھے ان الفاظ کے ساتھ يُفرِّجُ اللَّهُ اَن تو اللہ اس تکلیف اور دکھ اور مصیبت کو اس سے دور کر دے گا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا و زنون حضرت زنون یونس بن مطا علیہ السلام کی مانگی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر سبر کیجئے وَلَا تَكُنْ قَصَاحِبِ الْحُوتِ اس صاحبِ حُوتِ کی مانند نہ ہو جائیے وہ میرے بندہ یونس تھا اور پھر اِذْنَادَا فَهُوَ مَقْزُوم یعنی وہ بہت ہی پریشانی میں دکھ میں کرب میں گرانی میں مبتلا دے اور اس حالت میں انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا ناظرین خاص طور پر تکلیف دے صورتِ حال میں جب انسان بے بس لاچار مجبور مقہور ہو جائے مایوسی کی حد تک معاملہ پہنچ جائے تو ان حالات میں یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں رکھے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ایک نہیں کئی ایک مسائب میں پریشانیوں میں اور حموم غموم مبتلا تھے اِذْ نَادَا رَبَّهُ وَوَمَقْزُوم لَوْ لَا اَنْ تَدَا رَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ اگر اللہ کی اس حالت میں اس اپنے بندے کو نعمت نہ ملتی نعمت سے مراد دعا اور التجا کی قبولیت ہے لَوْ لَا اَنْ تَدَا رَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَا نُبِذَ بِلْا رَوَعِ وَوَمَزْمُوم تو ہم ان کو ویسے ہی بے یار و مددگار پھینک دیتے کسی بیابان جگہ میں فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَاجْعَالَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ لیکن اللہ نے دوبارہ ان کو برگزیدہ بنایا اپنا مقرب اور محبوب بنایا فَاجْعَالَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور انہیں صالحین میں سے دوبارہ شمار کر دیا تو ناظرین یہ اعزاز جو اللہ کے نبی کو ملا اور پہلے جو ان پر غموں کے پہا ٹوٹے ہوئے تھے جن کا امن تذکرہ پہلے کیا ہے ان کلمات کی بدولت جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ویل مچھلی کے پیٹ میں پڑے اللہ کے ساتھ رابطہ کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجاہ کی گریہ زاری کی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ کو یہ بڑے ہی محبوب اور پیارے الفاظ ہیں اپنے پیغمبر کے یہ الفاظ اگر آج بھی کوئی ایک مصیبت زدہ انسان پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے قابل غور اور بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس دعا میں جن الفاظ پہ وہ مشتمل ہے وہ سارے کے سارے معبودانِ باطلہ کی جڑوں کو کٹ کے رکھ دیا گیا اور اللہ کی توحید کا اثبات عبدیتِ کاملیت یعنی ایک ایسی اللہ کی بندگی کامل بندگی کا ایک مظہر ہے ایک عجیب نمونہ ہے سب خود سپردگی ہے اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا انتا تو ہی ہے انی کن سبحانہ کا تو پاک ہے دوسرے الفاظ تسبیح کے ہیں اور تسبیح اللہ کے نبی نے بیان کی جو کہ اللہ کے انبیاء کے ذکر اذکار میں خاص ایک اہمیت اور قدر و منزلت رکھتی ہے اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اوبارہ ہے بار بار قرآن حکیم میں تسبیح کے بارے میں ذکر ہوا ہے اس تسبیح کی قوت تھی طاقت تھی جس کا معنی ہے جس سے مراد ہے سبحان اللہ سبحان کا یہ الفاظ ہیں انتہائی آسان زبان پیدا ہونے والے تاثیر میں بہت زیادہ وزن میں قیامت کے دن بہت زیادہ بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان دو کلمات ایسے ہیں جو بڑے ہی محبوب ہیں الرحمان رحمان کی جانب رحمان کی بارگاہ میں سقیلتان خفیفتان علی اللسان زبان پہ بہت ہی ہلکے ہیں سقیلتان فی المیزان اور جب عامال کا وزن ہوگا تو اس وقت ان کا بہت زیادہ وزن ہوگا سقیلتان فی المیزان تو جو الفاظ بیان فرمائے وہ ان کا آغاز اسی تسبیح سے ہوا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پاک ہے وہ اللہ اپنی پوری تعریف کے ساتھ اور پاک ہے وہ بابرکت ذات جو کہ عظمت والی ہے تو ناظرین تسبیح کا ذکر یہ بڑی تاثیر رکھتا ہے اللہ کے فرشتے وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشہول و مصروف ہیں رعد تسبیح بیان کرتا ہے اسی طرح پرند چرند درند جتنی بھی جمادات حیوانات نباتات ہر چیز جو ہے ریت کے ذراس آسمانوں کی وسطوں تک اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو اس لیے اس تسبیح کا خاص طور پر احتمام کرنا ہے اللہ کا ملحاک من اس کو بہترین ذکر میں شمار کیا ہے کہ اے اہل ایمان آپ نے اللہ کا ہمہ وقت ذکر کرو اور اس کی صبح و شام تسبیح بیان کرو مراد ہے کہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ جس میں آپ کی زبان اللہ کی حمد و سنا اور تسبیح و تقدیس و تحلیل سے تکبیر و تحمید سے تر نہ ہو تو ناظرین پانچ وقت کی نماز اس میں آپ دیکھئے جو رکن ہیں بڑے بڑے رکن سجود ہے رقوع ہے اس میں جو مشروع کیے گئے ذکر ہیں وہ بھی تسبیح کے الفاظ پر مشتمل ہیں سبحان ربی العظیم اور اسی طرح سبحان ربی العالی تو اس تسبیح کو اللہ کے نبی نے ذکر کیا مچھلی کی پیٹ کے اندر تاریکیوں میں اندیروں میں لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من الظالمین تو ساتھی اعتراف تھا اپنی اس غلطی کا اپنی اس کتاہی کا جو کہ کر گزرے تھے اور جس کا بوجھ ان پہ پڑا تھا ان کی ذات اقدس پہ اس کو وہ اس کا ازالہ چاہتے تھے انی یہ اعتراف کر کہ انی کنت من الظالمین تو تین حصے ہیں آپ دیکھئے اس دعا کے اس کے بعد اس کی آپ اہمیت کو بخوبی سمجھ سکیں گے لا الہ الا انت اللہ کی وحدانیت اور توحید پر پہلا حصہ سبحان کا لا الہ الا انت سبحان کا اور دوسرا جو آگے حصہ ہے وہ اللہ کی تسبیح پر مشتمل اور انی کنت من الظالمین یہ اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے اس اعتراف کے ساتھ کہ میں غلطی اور گناہ میں مبتلا ہو گیا تو جب یہ چیزیں مل جائیں تو دعا میں کیسی تحصیر پیدا ہو جاتی التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وقت اور ہمیں اجازت دے کہ ہم تیرے اس بندے کی پاسبانی کے لئے مدد کے لئے پہنچیں تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا اور اسی طرح اس پکار کو التجا کو قبول و منظور فرماتا ہے ناظرین اسی طرح علامہ موصوف ابن القیم رحمہ اللہ نے ماسور دعا یا ماسورہ دعاؤں کی نسبت سے آگے جو ایک اور روایت ذکر کی ہے جس میں دعا کا ذکر ہے آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو کہ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے یہ مروی ہے کہ اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم جب آپ کو کوئی تکلیف دکھ یا مسئبت یا رنج افسوس غم پہنچتا تو یا صدمہ تو کیا پہتے آپ صلی اللہ علیہ و سلم خود یہ الفاظ ہیں صحیحین میں یہ صحیح ہے عدیث اور اس میں یہ جو دعا کا ذکر ہے یہ قابل غور ہے یہ بھی اسم عاظم اللہ کی وحدانیت پہ مشتمل الفاظ لا الہ اللہ العظیم الحلیم آگے اللہ کے اسماء مبارکہ اللہ کی صفات عالیہ ان کا ذکر ہے کہ وہ جو کہ ایک عظمت والی ذات ہے حلیم انتہائی بردبار متحمل مزاج متحم تحمل والی لا الہ اللہ پھر آگے اللہ کی وحدانیت اور شرک کا ابتال ہے رب العرش العظیم جو کہ عظیم عرش کا پروردگار ہے تو اللہ عرش پہ مستوی ہیں الرحمن وعلى العرش استواء تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی عظمت کا درو منزلت اور جلالت کی بریائی کی علامت ہے اور فرمایا کہ لا الہ اللہ رب السماوات السبع اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ پروردگار ہے رب ہے ساتوں آسمانوں کا ورب العرض اور زمین کا پروردگار ہے ورب العرش الكریم اور عزت والی جگہ جو کہ عرش ہے اس کا وہ پروردگار ہے تو گویا کہ یہ ساری بڑی بڑی مخلوقات کا نام اس لی لیا کہ عرش اس کی بڑائی اور اس کی جو وسعت ہے وہ انسان کے اس جو عقل ہے محدود اس کے اندر وہ نہیں سما سکتی وہ اللہ کی جو صفت ہے جس پہ وہ عرش پہ اللہ مستوی ہیں اسی لیے آسمانوں کی وسطیں اور پھر ان کے درمیان فاصلیں پھر ان کی بلندیاں پھر ان کی قوتیں اور طاقتیں یہ آسمانوں کی سات آسمان ان کی بھی جو بڑائی ہے یا وسطہ ہے وہ انسانی عقل میں سمانہ یہ ناممکن ہے اس لیے آسمانوں کا بھی ذکر کیا اللہ اکبر تو اس کے ساتھ اللہ حکم اور حاکمین کی وحدانیت کا ذکر ہوا کہ ان سب کا پربردگار ہے اور یہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے تو ان الفاظ کے ساتھ اور اس اللہ کی قبریائی اور جلالت کے اعتراف کے ساتھ اگر اللہ سے دعا کی جائے دعا مانگی جائے تو اللہ کے شیعان شان نہیں کہ اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو وہ واپس لوٹا دے مایوس واپس کر دے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے حدیث کے حوالے سے پڑا بھی ہے ذکر کیا ہے ناظرین آتے ہیں آگے ایک اور روایت انہی الفاظ کی منند مثل قریب قریب جو کہ مسند امام احمد میں ہے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ کہتے ہیں حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کہ مجھے تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علی و سلم نے کیا تعلیم کیا سکھلایا کہ مراد اس سے جو حضرت علی رضی اللہ انہوں کو سکھلایا گیا انہوں نے آگے اپنی پوری امت کے لیے حدیث بیان کی روایت کی کہ آپ نے فرمایا اذا نزل بی کرب کہ جب مجھے کوئی تکلیف یا دکھ پہنچے مسئیبت پہنچے تو میں یہ کہوں لا الہ اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم اللہ اکبر سبحان اللہ کی ذات پاک ہے اور بابرکت ہے و تبارک اللہ رب العرش العظیم جو بڑی عظیم عرش کا پروردگار ہے والحمد للہ رب العالمين اور وہ ذات وہ اللہ جو کہ کائنات کی ہر قسم کی حمد و سنا کا سزاوار ہے رب العالمین اور اسی طرح پورے جہانوں کا بھی وہ نہ صرف خالق ہے بلکہ پروردگار بھی ہے محافظ بھی ہے نگیبان بھی ہے اور جہاں کو قائم رکھنے والا جاری اور ساری رکھنے والا اس کا انتظام اور انسرام کرنے والی وہ ذات ہے تو عدرت علی رضی اللہ نے فرماتے ہیں ان الفاظ سے رسول اللہ نے مجھے تعلیم دی ناظرین جو کچھ اس پروگرام میں کہا ہے رسول اللہ کی تعلیمات کے دیمن میں دعا ہے کہ اللہ ان کو سمجھ دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ